السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل نوویل ایب ووئیس تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کیلئے میرے چینل نوویل ایب ووئیس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مسینفہ ماریا شہکار کا نوویل ڈر اپیسوڈ نمبر ٹین سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ روم کے چلے جانے کے بعد لائے کچن کی سمت کیا وہ روم کے پاپا سے بات کرنا چاہتا تھا ویلیم ارمیڈا اس وقت فریج سے کچھ نکال رہا تھا جب لائے داخل ہوا مجھے الیکس نے بتایا ہے کہ روم کی انگلی زخمی ہو گئی تھی تب ہی کچن میں خون تھا میں سمجھا شاید ویلیم ارمیڈا نے اپنی بات دھوری چھوڑ دی لائے کو پتہ تھا اس کا اشارہ اس کی طرف تھا لائے نے اپنے مضبوط کندے اچھ گئے اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ کچھن میں روم کیسے زخمی ہوئی تھی اور نہ ہی اسے پروا تھی روم نے کہا تھا تم میری مدد کر سکتے ہو لائے پہلے کی طرح بیزار لگا کیا وہ ٹھیک تھی ویلیم نے بغور لائے کی جانب دیکھا اسے الچان ہو رہی تھی کیا اس ویمپیر کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں ویسے بھی وہ انتقام لینے میں اس کی مدد چاہتا تھا اہاں اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے تمہیں کیا چاہیے نام لائے کی آواز میں سختی در آئی وہ خود کو سر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر آج اسے مشکل ہو رہی تھی وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کمرے میں تھا جس نے اس کی قوم کے معصوموں کی جان لی تھی صرف اس لے کے انسان میں حفوظ رہے اور اب تو روم کے دل کی دھڑکن بھی اس کے دل میں سنائی دے رہی تھی لنک کی وجہ سے وہ روم کو ساتھ سمندھر پار بھی سن سکتا تھا کون سے نام ویلیم نے فریج کو بند کر کے اس کی جانب دیکھا تھا اسے پتا تھا یہ ویمپائر جن کے پیچھے تھا جب اسے ان لوگوں کا نام پتا لگے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان لوگوں کو نہیں بچا پائے گی مجھے صرف ایک نام چاہیے لائے نے جواب دیا سکورٹ جانسن جس ویمپائر ہنٹرز کلپ کا ممبر تھا مجھے اس کلپ کے سربراہ کا نام چاہیے تم ایسا کر سکتے ہو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ویلیم ارمیڈا نے اپنا چہرہ تحصرات سے پاک رکھا اس نے لائے کے مغرو لہجے میں کیے ہوئے تنس کو اگنور کیا اس ویمپائر ہنٹر کلپ کا نام کیا ہے لائے کے چہرے پر الجن پھیلی اسے ویمپائر ہنٹرز کا پتا تھا مگر ان کے کلپوں کی نام نہیں مجھے نہیں پتا لائے کو خود پر غصہ بھی آیا کہ اتنی اہم انفارمیشن اسے پتا ہی نہیں تھی پھر تو کافی مشکل ہوگی ویلیم ارمیڈا ٹیبل کے گد کورسی پر بیٹھا خیر میں کوشش کروں گا میرے اب بھی کافی تعلقات ہے ایلکس جب روم کے پیچھے گیا تھا تب میں نے اسے کلپ بھیجا تھا ایک ویمپائر مجھے ساری خبر پہنچاتا ہے خیر پہلی بات تو یہ ہے کلپ کا نام تمہیں پتا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ روم نے مجھے ابھی کہا ہے کہ میں فی الحال تمہارے کسی قسم کی مقدد نہ کروں لائے کے وجہی چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ شرمنگی پھیل گئی وہ اتنا نزدیک پہنچ چکا تھا اس شخص کے جس نے سکور جانسن کے قتل کا حکم دیا تھا تاکہ لائے پھز جائے اور اس کے راستے میں ایک سٹوپیٹ سے کلپ کا نام اور ایک لڑکی حائل تھی لنک کی وجہ سے لائے کو پتا تھا روم بالکل کچین کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی روم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی جب اس نے اپنے باپ کا آخری جملہ سنا اگر روم یہ سمجھتی تھی کہ لائے کو اس کی موجودگی کا بالکل بھی پتا نہیں تھا تو وہ اس کی سوچوں سے کئی گناہ زیادہ بے وقوف تھی اچانک ہی روم کچن کے اندر آئی اس کے چہرے پر اعتماد تھا اور وہ نروس بھی لگ رہی تھی مجھے اس کلپ کے نام کا پتا ہے جس سے سکور جانسن کا تعلق تھا روم نے اس کی گری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مجھے وکٹوریا نے کافی ویمپئر ہنٹر کلپ کے نام بتائے تھے جس میں ایک کا نام سکور جانسن کے کلپ کا ہے روم نے گہری سانس لی جیسے خود کو تیار کر رہی تھی لنک کے ذریعے لائے نے اس کے دبے ہوئے غصے کو محسوس کیا تھا مگر میں تمہیں اس کلپ کا نام تب تک نہیں بتاؤں گی جب تک تمہارا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا لائے کے دماغ میں دھماکے سے ہوئے تم کون ہوتی ہو یہ سب کہنے والی لائے نے بمشکل اپنا غصہ زب کیا میں اس شخص تک ہر حال میں پہنچوں گا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے مجھے اس کلپ کا نام دو روم ابھی اسی وقت ویلیم ار میڈا اٹھاو جلدی سے اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہوا اپنا لہجہ درست کرو میری مدد کے بغیر تو مستقرسائی حاصل نہیں کر سکتے پہلے خود کو درست کرو پھر مدد مانگو لائے شوق کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا ایلورن سٹیٹ میں سبھی اس کے حکم کے غلام تھے دنیا کے سارے ویمپائر جو اس کا ہر حکم بجار لاتے تھے اور اب اسے اچھی ترہا اندازہ تھا وہ ان دونوں کے ساتھ کبھی بھی زبردستی نہیں کر سکتا اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھیجتے ہوئے لائے نے ایک زہریلی نظر روم کی جانب ڈالی تھی اور کچن سے تیزی سے نکلا روم نے تھنڈی سانس لی جب لائے بہاں نکلا تھا پہلے تو روم کو اتنا فرق نہیں پڑا تھا جب لائے انتقام کی باتیں کرتا تھا مگر اب روم کے اندر کچھ بدل چکا تھا کچھ تھا جو پہلے جیسا نہیں رہا تھا وہ لائے کو اس طرح جانے نہیں دے سکتی تھی ہاں وہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تھے تو کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ روم لائے کو موت کے راستے پر جانے دیتی اسے اگر غصہ تھا تو صرف اس بات کا کہ لائے کیوں اپنی زندگی کو برباد کرنے پر طلا ہوا تھا اسے اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہیں تھی اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے جانے کے بعد روم کا کیا حال ہونے والا ہے جو کہر آلود نظر وہ اس پر ڈال کر گیا تھا اس سے روم کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرنے والا تھا اتنی فکر مت کرو ویلیم ارمیڈا نے اپنی بیٹی کے کندے پر ہاتھ رکھا اس کا موڑ ہمیشہ خراب نہیں رہے گا روم کے چہرے پر پھیکی مسکان تھی میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں مجھے پتا ہے وہ آج کے لئے مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا وہ اتنا غصے میں کبھی بھی نہیں لگا میری بیٹی بدل گئی ہے روم جواب دینے ہی والی تھی جب اسے فرنٹ ڈور کے بند ہونے کی آواز آئی باہر اندھیرہ چھا چکا تھا ویلیم ارمیڈا نے اپنی بیٹی کی چہرے پر پریشانی دیکھ لی تھی میں اس کے پیچھے جاتا روم نے اپنے پاپا کی بات کٹی نہیں پاپا میں ہی اس کے پیچھے جاؤں گی وہ میری بات آپ سے زیادہ سنے گا ایک بات تھی جو روم کے دل پر چھائی ہوئی تھی شاید وقت آ چکا تھا پوچھنے کا پاپا آپ لائکی فیملی کے بارے میں جانتے ہیں میں جانتی ہوں لائک آف ویمپائر ہنٹر سے نفرت ہے مگر اتنی شدید نفرت کیوں پاپا ایسا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا ویلیم کے چہرے پر سنجیگی تھی روم نے نفی میں سر ہلایا پھر میں بھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا روم یہ میرا حق نہیں تم خود اس سے پوچھنا لائے شاپنگ مال کے قریب پہنچ چکا تھا جب روم اس تک پہنچی تھی لائے نے اتنی سردی میں بھی ایک گریڈ ٹی شٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی وہ جیسے موسم سے بھی جنگ کر رہا تھا میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو مگر اتنی سردی میں تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے یہ بتانے کا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں لائے نے بغیر اسے دیکھے جواب دیا وہ تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا روم کو اس کا ساتھ دینے میں مشکل ہو رہی تھی وہ روم کو بالکل بھی اپنے نزدیک نہیں آنے دینا چاہتا تھا اور تمہیں کیا لگا میں تمہاری وجہ سے نکلا ہوں میری زندگی صرف تمہارے اطراف نہیں گھومتی میں اس لئے نکلا ہوں کیونکہ مجھے سگریٹ چاہیے خوش اگر تم بچوں کی طرح ایک کرنا بند کر دوگے تو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی روم نے تلخی سے جواب دیا تم میری بات سن میں نہیں تم بچی بن رہی ہو لائے پھنکارہ تم کہتی کچھ ہو کرتی کچھ ہو تم نے کہا تھا تم میری مدد کرو گی مگر تم مجھے صرف یہاں رکھنا چاہتی ہو زبردستی کرنا چاہتی ہو میری ساتھ زبردستی مجھے یہاں رکھنا چاہتی ہو میرے بھائی نے بھی مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی کوئی بھی مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا میں سب کچھ جان کر رہوں گا میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتی ہو روم نے بے بسی سے کہا تم اپنی ہر درمی کو چھوڑو گے تب ہی تمہیں نظر آئے گا میں تمہیں اس طرح جانے نہیں دے سکتی جبکہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا کہ آگے کیا آنے والا ہے میں تمہیں بے وکوفی نہیں کرنے دوں گی تم چاہتی کیا ہو مجھ سے لائے نے پیچھے مڑ کر اس کی سمت دیکھا لائے کے چہرے پر الجان اور غصہ تھا تم نے کہا تھا تم مجھے محفوظ جگہ لارہی ہو اور لائی ایک ویمپائر ہنٹر کے گھر تم نے کہا تھا تمہارے بھاپ کے پاس وہ انفرمیشن ہے جو مجھے چاہیے اور اب تم مجھے وہ دینا نہیں چاہتی تمہیں کیا لگتا ہے میں اس وقت بہت خوش ہوں تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ تم مجھے اپنے بھائی کا انتقام نہیں لینے دے رہی کیا اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے روم فریز ہو گئی تو لائے کو پتا نہیں تھا کہ روم صرف اس وجہ سے لائے کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں وہ اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈال دے کہیں اس کو کچھ ہو نہ چاہے لائے کے مطابق روم اس لئے نہیں بتانا چاہتی کیونکہ وہ اسے سزا دینا چاہتی تھی کہ لائے نے اس کا بلڈ لیا تھا جب روم نے کوئی جواب نہیں دیا تو لائے نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور آگے چل پڑا کچھ ہی لمحوں بعد لائے کو اپنے گرد روم کے بازوں میں حسوس ہوئے روم نے پیچھے سے لائے کو اپنے بازوں میں قید کر لیا اس نے لائے کی پشت میں اپنا چہرہ چھپا لیا لائے شوق کی وجہ سے کچھ بول نہیں پایا مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا روم کے لب اس کی پشت پر ہلے تھے مجھے نہیں اچھا لگتا جب تمہیں ایسا رکھتا ہے جیسے میں تم سے خفا ہوں میں چاہتی ہوں سب کچھ ویسا ہو جائے جیسے پہلے تھا جب تم خفا نہیں ہو مجھ سے پھر کیوں اس کلپ کا نام نہیں بتا رہی لائے کا غصہ روم کے قربت سے غائب ہو گیا اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی جیسے وہ ہار گیا ہو روم کا دل بالکل اس کی پشت پر دھڑک رہا تھا جو کہ ایک ٹارچر تھا تم سب کچھ اتنا مشکل کیوں کر دیتی ہو روم کے لبوں پر مسکرہت بکھر گئی یونیویسٹی میں تو بڑے سمارٹ بنتے تھے اور ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں نے وہ سب اس لئے کہا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تم خود کو نقصان پہنچاؤ تم اند دیکھے دشمن کے خلاف لڑ رہے ہو تمہارا زخم بھی ٹھیک نہیں ہوا لائے لائے کے دل کو کچھ ہوا تم میرے لئے فکر مند تھی روم نے اس بات بھی فکر کی تھی جب کسی کو لائے کی فکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی جب سب لائے سے ڈڑتے تھے دنیا میں صرف دو لوگوں نے اس کی فکر کی تھی ایک مر چکا تھا لائے کے چہرے پر تاریکی چھائی اس نے روم کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی مگر روم نے اسے نہیں چھوڑا مجھے تمہاری فکر کی کوئی ضرورت نہیں میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں ظاہر ہے تم نہیں رکھ سکتے روم نے نرمی سے کہا اپنی حالت دیکھی ہے صرف چند قدم چلے ہو اور تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے جب تم میرے ہاتھوں سے خود کو چھوڑا نہیں سکتے تو سوچے تم آگے کیا کروگے اسی لمحے لائے کوئے احساس ہوا تھا واقعی اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی وہ مڑا تھا تاکہ روم پر اپنا غصہ اور کوف تو تار سکے مگر روم کے چہرے پر اتنی روشن مسکان تھی کہ لائے صرف اپنا سر ہلا کر رہ گیا روم نے اس کا مضبوط آت اپنے ہاتھ میں لیا اور شاپنگ مال کی طرف چل پڑی مجھے تو حیرت ہو رہی ہے تم نے اتنے دن سگرٹ کے بغیر کیسے گزار لیے چلو اچھا ہے تم باہر تو نکلے دونوں خاموشی سے چلتے رہے روم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا لائے کو لگا وہ اس لیے کہ کہیں بھاگ نہ جائے یا بے ہوش نہ ہو جائے اس کے بازوں میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھی مگر اس نے اپنا مو بند ہی رکھا اور چلتا رہا وہ روم کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اسے چلنے سے بریک لینے چاہیے کیونکہ پھر روم کو لگتا وہ ٹھیک بول رہی تھی کہ لائے کی حالت ٹھیک نہیں تھی تو روم میرے لئے فکر منت تھی اس نے روم کے فرینڈز کو اس سے الگ کر دیا اس نے روم کو خطرے میں ڈالا تھا وہ روم پر چیخا تھا چلائیا تھا اس نے روم کا بلڈ لیا تھا اور وہ اب بھی اس کے لئے فکر منت تھی ہاں روم ان دونوں کی درمیان بنے لینک کو اگنور کر رہی تھی جو کہ عجیب نہیں تھا انسانوں کو لینک محسوس نہیں ہوتا وہ اگنور کر سکتی تھی مگر لائے نہیں اگنور کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی وہ اب بھی روم کے دل کی دھڑکن کو سن رہا تھا اس کے جذبات کو دیکھ رہا تھا جو کہ بتا رہے تھے کہ روم نروس تھی اسی لمحے لائے کو احساس ہوا کہ روم مضبوط تھی ایک مضبوط لڑکی تھی لائے کو پتا ہی نہیں لگا کہ وہ روم کو اتنی مہویت سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا پاؤں پسلا تھا روم نے بروقت اس کا بازو پکڑا تم ٹھیک ہو میرے خیال میں تمہیں بیٹھ جانا چاہیے لائے نے احتجاج نہیں کیا تھا جب روم اسے ایک بینچ کی سمت لے گئی لائے کو لگا وہ پھر سے اس کے لئے پریشان ہوئی لائے کو اس کی پریشانی زہر لگی مجھے ایسے مت دیکھو لائے نے اپنا چہرہ پھیر لیا اسے شرمنگی محسوس ہو رہی تھی کہ روم نے اسے کمزور پڑتے دیکھ لیا میں ٹھوک ہوں روم اب بھی پریشان تھی مگر اس نے کچھ کہا نہیں تم یہیں بیٹھے رہو میں سگرٹ لے کر آتی ہوں لائے کے جواب سے پہلے ہی وہ غائب ہو گئی تھی لائے نے لنک کے ذریعے محسوس کیا تھا کہ روم شرما گئی شرما گئی؟ مگر کیوں؟ میں اس لڑکی کو کبھی نہیں سمجھ سکتا سڑک پر رشنہ ہونے کے برابر تھا سب ہی گھ جانے کی تیاری کر رہے تھے یہ روم کہاں رہ گئی تھی لائے اس کے پیچھے جانے ہی والا تھا کہ اسے روم نظر آئی جو ایک شاپ سے باہر آ رہی تھی وہ جیسے ہی بہاں نکلی کچھ لوگوں نے اسے روک لیا روم انہیں دیکھ کر شوق ہوئی لائے کو لنک کے ذریعے محسوس ہوا تھا کہ روم صرف حیرت زیادہ تھی ڈری ہوئی نہیں اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا وہ ان لوگوں کو جانتی ہے لائے نے سوچا وہ بھی اٹھا تھا روم تم یہاں کیسے؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم لوگ یہاں سے چلے گئے ایک لڑکے نے خوشدیلی سے کہا بلکل روم نے اس گروپ کی جانے دیکھا جس میں تین لڑکے اور دو لڑکیاں تھی مائگ انویسٹک سے بریک لینا چاہتی تھی اور موم بھی گھر کو دیکھنا چاہتی تھی اس لیے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دوسرے لڑکے نے کچھ زیادہ ہی خوش ہو کر پوچھا تھا لائے کو روم کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی لائے جیلس ہوا ہاں ہم فلم دیکھنے جا رہے ہیں تم بھی آؤ ہمارے ساتھ؟ سوری ہری میں نہیں آ سکتی روم نے ہری کی طرف مسکراتے ہوئے کہا مجھے چلے جانا چاہیے موم پریشان ہو رہی ہوں گی تم کال کر کے بتا دو انہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو ہری نے پھر سے اس قسم مسکان اچھا لی ہم سب تمہیں کتنی دنوں بعد دیکھ رہے ہیں تمہیں آنا ہی ہوگا ہمارے ساتھ نہیں میں روم کچھ کہنے ہی والی تھی جب ایک لڑکی نے اس کی بات کٹی تم سموکنگ کرتی ہو شولڈر کٹ بالوں والے لڑکی نے حیرانی سے روم کے ہاتھ کی جانب دیکھا جس میں سگریٹ کا پیکٹ دبا ہوا تھا تم ایسی تو نہیں تھی روم یہ میرے نہیں ہیں روم نے سرخ پڑتے کہا یہ یہ لائے کو لگا روم بہانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس کے لبوں پر ہلکی مسکان آئی وقت آ چکا تھا کہ وہ روم کی مدد کرے یہ میرے ہیں لائے نے روم کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا اس نے روم کے ہاتھ سے سگریٹ کا پیکٹ لیا پورا گروپ حیرت زدہ ہو کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا انہوں نے خاموشی سے دیکھا جب لائے نے ایک سگریٹ نکال کر موں میں دبائی روم بھی سب کی طرح حیران تھی لائے کو پتہ تھا وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے فرینڈز کو لائے کے متعلق کیا بتائے یہ میرا فرینڈ ہے انویسٹی کا فرینڈ روم نے کہانی سنانے کی کوشش کی اس نے ہی مجھے یہاں تک ڈراب کیا ہے لائے کے چہرے پر ایک سرسی مسکان آئی اسے مزا رہا تھا روم کو اس طرح کوشش کرتے دیکھ کر روم نے اسے کلپ کا نام نہ بتا کر کتنا غصہ کیا تھا اور اب اس کی حالت دیکھ کر لائے کو کافی اچھا لگ رہا تھا مگر جو بعد لائے کے دل پر چھائی ہوئی تھی وہ یہ کہ یہ لڑکا حیری تھا روم کا دل کیوں تیز دھڑکا تھا اس لڑکے کو دیکھ کر کیوں حیری نے خاموشی کو توڑا میرا نام حیری ہے اس نے خوشدلی سے اپنا ہاتھ لائے کے آگے کیا لائے نے صرف ایک نظر ڈالی تھی اس کے ہاتھ پر حیری نے خفت محسوس کرتے اپنا ہاتھ پیچھے کیا ہم سب فرینڈز ہیں روم کے حیری نے اپنی شرمنگی کو چھپاتے ہوئے کہا لائے نے کوئی جواب نہیں دیا اس نے اپنی جینس کی جیب سے لائٹر نکالا تو یہ سب روم کے فرینڈز تھے روم نے آج تک لائے کو اپنے کسی فرینڈز کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور ایسا کیوں تھا اسے تو صرف وکٹوریا کا پتہ تھا کہ وہ روم کی دوست تھی مگر یہ لوگ یہ لائے ہے روم نے اس کا تعرف کرایا لائے کی نظریں پورے گروپ پر گئی شولڈر کٹ بالوں والی لڑکی لائے کو دیکھ کر کچھ زیادہ ہی مسکرا رہی تھی لائے کچھ دنوں کے لئے یہی رہے گا صرف کچھ دن لڑکی نے اداس ہونے کی ایکٹنگ کی اسے لگا وہ کیوٹ لگ رہی تھی سب نے اسے اگنور کیا تو کیا خیال ہے پھر ہیری نے ایک بار پھر روم کو مخاطب کیا تم لائے کو بھی ہمارے ساتھ شامل کر سکتی ہو ہیری نے ناش آتے ہوئے لائے کو دعوت دے میں بالکل نہیں چل سکتی تم لوگوں کے ساتھ روم نے اس بار بے وسی سے کہا لائے کو اس لڑکے پر خصہ آ رہا تھا جو بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا روم کو ساتھ چلنے کی ہیری نے نفی میں سر ہلایا اور ہاتھ بڑھا کر روم کے ہاتھ پر رکھا جیسے روم کو اپنے ساتھ لے جا کر ہی دم لے گا لائے کا جسم لکڑی کی طرح سخت ہو گیا اس نے بمشکل اپنی آنکھوں کو سرخ ہونے سے روکا اس لڑکے کو کوئی حق نہیں تھا روم کو ہاتھ لگانے کا روم کا دل صرف لائے کے لئے دھڑکنا چاہیے صرف لائے کے لئے تیز ہونا چاہیے کم آن روم لڑکے نے روم کو پھر سے کہا پرامیس ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے بغیر سوچے سمجھے لائے نے ہیری کی کلائی جھپٹی جو روم کے ہاتھ پر تھی ہیری نے چونک کر اسے دیکھا اس نے کہا وہ نہیں جانا چاہتی نہیں کا مطلب ہے نہیں لائے نے اس کی کلائی پر اپنی گریف مضبوط کی ہیری در سے بلبلا اٹھا ہاتھ چھوڑو ہیری اس سے زیادہ بھی بولنے والا تھا مگر چپ ہوا جب روم نے لائے کے کندے پر ہاتھ رکھا لائے نے اس پر ایک تیز نظر ڈالی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا روم نے لائے کا ہاتھ پکڑا سوری ہمیں جانا پڑے گا وہ لائے کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑی روم نے تب تک لائے کے ہاتھ کو نہیں چھوڑا جب تک وہ اپنے فرینڈز کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی آگے جا کر روم مڑی اس نے لائے کا ہاتھ چھوڑ دیا لائے کو پتا تھا وہ غصہ تھی ناراض تھی مگر اسے ذرا پروا نہیں تھی اسے کوئی حق نہیں تھا اس لڑکے سے مل کر خوش ہونے کا تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے روم نے ڈانٹا تم کیوں اتنے سٹوپڈ ہو کیوں تم چاہتے ہو سب تم سے نفرت کریں کیوں آرام سے بات نہیں کر سکتے اہری نے تمہارے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات کون ہے وہ لائے اس پر برسا اس کا غصہ پوری طرح چھا گیا وہ تمہارے لئے فرینڈز سے زیادہ ہے ہاں بالکل وہ میرے ساتھ اچھا اور تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہی اچھا تھا تمہیں کیا لگتا تھا مجھے پتہ نہیں لگا تم کیا محسوس کر رہی تھی وہ لڑکا کیوں بار بار تمہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس لڑکے کے لئے کچھ بھی محسوس کرنے کا تم نے اپنا بلڈ مجھے دیا ہے تم صرف میری لائے کو اچانا کی حساس ہوا وہ کیا کہہ رہا تھا کیا بولو روم بھی غصہ تھی مجھے پتہ ہے میں تمہاری ہوں میرا بلڈ تمہارا ہے ہمارے درمیان لنک ہے مگر تم نے کہا تو اس کو مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہاں نہیں پڑتا اثر لائے نے تیزی سے کہا اسے کوفت ہو رہی تھی روم کے انسان ہونے پر وہ ایک انسان تھی تبھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی اس لنک کا مطلب شیٹ تم نے میری زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے جسٹ فرگیٹ ای اسی کے ساتھ وہ تیز قدموں سے روم سے دور ہوا روم نے بھی اس کے پیچھے چلنا شروع کیا وہ کسی سوچ میں تھی لائے کو اسے اگنور کرنا مشکل نہیں ناممکن لگ رہا تھا کاش وہ ویمپائر بننے پر راضی ہو جاتی تو وہ اس لنک کو سمجھ پاتی مگر اس نے انسان رہنے کو ترجیح رہنی تھی اس نے ویمپائر بننے کو ریجیکٹ کیا تھا لائے کو ریجیکٹ کیا تھا لائے کو بچپن سے سمجھائے گا تھا جو اس کو اپنا بلڈ خود آفر کرے گی وہی اس کی سب کچھ ہوگی وہ کسی دوسرے شخص کی کبھی نہیں ہو سکے گی وہ صرف لائے کی ہوگی صرف لائے کو دیکھے گی مگر سب کچھ الٹ ہو گیا تھا روم ایک انسان تھی وہ روم کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا اسے جیلس ہونے کا کوئی حق نہیں تھا ہم سکول میں ایک ساتھ تھے روم نے نرمی سے کہا ہاں ہم ڈیٹ پر جا چکے ہیں مگر وہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے اب ایسا کچھ نہیں ہے میں بس تھوڑا نروس ہو جاتی ہوں ہیری کے سامنے اس کے علاوہ کچھ نہیں لائے نے کوئی جواب نہیں دیا اسے کرایت ہوئی جب خوشی کی لہر اس کے دل پر چھائی اس کے دل نے پھر سے سانس لی تھی وہ خوش تھا ایسا کچھ نہیں تھا جیسا وہ سوچ رہا تھا روم اس کی تھی لائے کو لگا اگر وہ اپنے انتقام کی آگ سے زندہ لوٹ آیا تو روم کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا روم اس کی تھی صرف اس کی روم نے ٹی وی کو آف کر دیا سارے جنرلز لائے پر الزامات کی بارش کر رہے تھے روم جاتی تھی لائے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے صرف اس شخص کا پتہ لگانا تھا جو یہ سب کر رہا تھا خوشی ہوئے کہ تم اس سرکس کے میلے کو نہیں دیکھ رہی ویلیم اور میڈا نے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا پوری دنیا پاگل ہو چکی ہے پاپا کہ انسانوں اور ویمپئر کی بھی جنگ ہونے والی ہے روم نے پریشانی سے پوچھا میرا نہیں خیال انسانوں کو پتہ ہے وہ ویمپئر سے کبھی جنگ نہیں جی سکتے لائے ٹھیک بول رہا تھا کہ کوئی ہے جو یہ سب کروا رہا ہے کیا پتہ لائے یہ جنگ ہونے سے روکے روم کو میت تھی لائے ایسا کچھ نہیں ہونے دے گا لائے ویمپئر گورنمنٹ کا سربراہ ہے ویلیم اور میڈا کے چہرے پر سنجید کی تھی لائے کچھ بھی نہیں کر پائے گا جب انسان جنگ شروع کریں گے لائے کو جنگ کرنی ہی پڑے گی پھر کچھ ایسی طاقتیں بھی ہیں جو صرف ویمپئر کے بادشاہ کو جواب دے ہوتی ہیں جو صرف جنگوں میں چھوڑی جاتی ہیں ایسی بلائیں ایسی طاقتیں جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی میں صرف خدا سے دعا کر سکتا ہوں کہ جنگ نہ ہو روم کا دل ڈوبا مگر لائے ٹرسٹن سے کلوس تھا ٹرسٹن کبھی بھی جنگ نہیں جاتا تھا لائے اپنی بھائی کی خواہش کے احترام کرے گا یہ تو لائے کو پتا ہوگا ویسے بھی جنگ میں ہار ہماری ہوگی ویمپئر کی نہیں ویلیم اور میڈا نے تھکے لہجے میں کہا پاپا آپ نے کہا کچھ طاقتیں ہیں کچھ بلائیں ہیں جو صرف بادشاہ کو جواب دے ہیں جو صرف جنگوں میں چھوڑی جاتی ہیں مگر لائے تو ایسا نہیں ویلیم اور میڈا کی بات نے روم کو سوچنے پر مجبور کیا وہ کیوں بھول جاتی ہے لائے صرف لائے نہیں تھا وہ ایلورون خاندان کا آخری وارث تھا آخری بادشاہ یہ بات ہی روم کو درانے کے لئے کافی تھی کہ کچھ ایسی تاریخ طاقتیں بھی تھی جو صرف لائے کو جواب دے تھی جو صرف لائے کا حکم مانتی تھی کیا لائے جنگ چاہتا تھا یا نہیں لائے جب وہ شخص کو دون نکالے گا تب وہ کیا کرے گا روم کا اپنے سوالات کے جوابات ددکار تھی اور یہ لائے سے مل سکتے تھے روم نے ہلکی ناکنگ کی تھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا روم کمرے کے اندر داخل ہوئی کمرے میں تاریخی تھی مگر روم کو لائے کا وجود بیٹ پر نظر آ گیا تھا لائے نین سے بیدار ہوا تھا جب اسے ناکنگ کی آواز آئی تھی کوف سے اس نے دروازے کی سام دیکھا تھا روم اندر آئی تھی روم کو لگا لائے اس لئے بھی نراز تھا کہ روم نے اس لنک کو اگنور کیا تھا جیسے وہ تھا ہی نہیں ان کے درمیان تم یہاں کیا کر رہی ہو لائے کمبل کو اپنے سینے تک لائے یہ سونے کا وقت ہوتا ہے سوری مگر میں نے بات کرنی سی تم سے روم نے نروس ہوتے کہا کل کر لینا بات لائے کی آواز نین سے بوجل تھی اس نے اپنا چہرہ بھی کمبل کے اندر کیا سچ تو یہ تھا لائے نہیں چاہتا تھا روم کل کے بارے میں کچھ بھی کہے کہ اس نے کیوں اس لڑکے کا ہاتھ توڑنے کی کوشش کی اگر روم نے اس لڑکے کا نام بھی لیا تو لائے نہ جانے کیا کر گزرے روم آگے بڑھی اور بیٹ پر لائے کے پاس بیٹھی اس نے لائے کے چہرے سے کمبل ہٹایا لائے نے غصے سے اسے دیکھا اس نے کرور بدلنے کی کوشش کی روم کو اس پر ہسی آئی تھی لائے کبھی کبھی بلکل بچوں کی طرح ایک کرتا تھا زدی اور خودصر روم کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ ویمپئر کمیونٹی کا سربرا تھا یہی سوچ روم کو اصل بات پر لے آئی لائے جب تمہیں اس شخص کا پتہ لگے گا جو یہ سب کروار ہے پھر تم کیا کروگے میں میں جاننا چاہتی ہوں کہ کہیں تم کہیں میں جنگ کو سپورٹ تو نہیں کرتا لائے نے اس کا جملہ ختم کیا اس کی آواز میں سختی تھی برف جتنی سردی تھی مجھے نہیں پتا لائے نے سرگوشی کی جیسے خود کلامی کر رہا ہو گارڈ نوز میرے پاس بہت ساری وجوہاتیں جنگ کرنے کی مگر ٹریسٹن نے بہت کام کیا اس کی خلاف اس نے دن رات کام کیا تھا کہ انسانوں کی دل سے ہمارا ڈار و خوف ختم ہو جائے مگر مجھے لگتا ہے انسانوں کو ڈرا کر رکھنا چاہیے ان کو ڈرنا چاہیے ہم سے تو روم اس بارے میں باتیں کرنے آئی تھی اس قسم کی باتیں تو وہ روم سے کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا لائے کی سرد آواز نے روم کی ریڈ کی ہڈی میں سنسناہت دوڑا دی لائے کے لہجے میں زہر بول رہا تھا آگ بول رہی تھی وہ انسانوں سے ٹریسٹن کی موت سے پہلے بھی نفرت کرتا تھا ویلنٹائن نے اسے بتایا تھا وہ ہمیشہ سے انسانوں سے شدید نفرت کرتا تھا مگر کیوں لائے کے نظریں اس کے چہرے کی طرف گئیں تم پھر سے ڈر گئی ہو لائے کی گرے آنکھیں اس پر جمع ہوئی تھی تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ہرٹ کر دوں گا روم تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اسی آنکھ سے دیکھوں گا جس سے ان نیچ ذات کے انسانوں کو دیکھتا ہوں روم کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اس کی بات سن کر کیا روم نہیں جانتی تھی وہ انسانوں سے نفرت کرتا ہے کیا روم کو نہیں پتا تھا لائے کو روم کے دل میں کچھ اور بھی نظر آیا تھا اداسی وہ اداس تھی کہ لائے کو اس کی قوم سے نفرت تھی وہ لائے کے لئے اداس تھی کیوں کیوں روم کی آنکھوں میں آنسو تھے کیوں تمہیں ہم سے اتنی نفرت ہے ایسا کیا کیا ہے ہم نے اچانک ہی اٹھ بیٹھا وہ کمبل اس کے چوڑے سینے سے پھسل کر نیچے گرا اس نے پرواہ نہیں کی تھی کہ وہ شرٹ کے بغیر تھا لائے نے روم کو اپنے سینے سے لگا لیا اس کے دل کی دھڑکن اس کا دکھ اس کے آنسو سب ہی لائے کے دل میں اتر رہے تھے ہم سوری لائے نے اپنے گریت اس کے گریت مزید تانکی اس کے ہاتھ اور آواز دھونوں کام پہ اس نے روم کا چہرہ اپنے سامنے کیا اس نے روم کے آنسوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا سوری میں ان سے نفرت میں شروع سے ان سے نفرت نہیں کرتا تھا روم نے کبھی بھی لائے کے چہرے پر اتنا درد نہیں دیکھا تھا وہ لائے کو کچھ بھی کہنے سے روکنا چاہتی تھی اسے مزید درد سے بتانا چاہتی تھی مگر اسے جاننا تھا آخر لائے ایسا کیوں تھا کیا میں جان سکتی ہوں اس شروع میں ایسا کیا ہوا تھا روم نے نرمی سے پوچھا نہیں لائے کی آواز لڑزی اس نے روم کے لمبے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری تم وہ سب نہیں سن پاؤ گی نہ ہی میں سنانا چاہتا ہوں تمہیں لگتا ہے تم سن سکتی ہو مگر فرگیٹڈ دوبارہ مت پوچھنا پلیز لائے روم نے اسرار کیا لائے نے اس کے نچلے ہونٹ پر اپنی شادت کی انگلی پھیری تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ غصہ ہو یا روم کے لبوں پر جھک جائے اس کے اسرار پہ لائے کے چہرے پر سختی چھائی میں نے کہا نہیں وہ بھنکارہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اس سے صرف میرا تعلق ہے سچ تو یہی تھا کہ روم کو یہ سب جاننے کا حق حاصل تھا لنک کی وجہ سے اسے سب حقوق حاصل تھے آہستگی سے روم نے اپنا ہاتھ لائے کے سینے پر رکھا ہاں میں انسان ہوں مگر اس سے پہلے میں تمہاری دوست ہوں پلیز مجھ پر ٹرسٹ کرو لائے نے ایک لمبی سانس لی تھی اس نے روم کو چھوڑ دیا اور آپس بیٹ پر لیٹ گیا لائے نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر دی جیسے پرانے یادوں سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہو لائے نے بغیر کچھ کہے اس کے لئے بیٹ پر جگہ چھوڑی تھی روم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹ پر لیٹی وہ لائے کے بولنے کا انتظار کرنے لگی چند منٹوں کے بعد لائے نے اپنی آنکھیں کھولی وہ چھت کی سمت دیکھ رہا تھا جیسے اسے چھت کے پار سب نظر آ رہا تھا میں جب بچہ تھا تب مجھے انسانوں سے کسی قسم کی نفرت نہیں تھی اس کی آواز در سے لبریز تھی ہم سب کو انسانوں سے دور رکھا جاتا تھا مجھے اور میرے بھائیوں کو میں انسانوں کو نہیں جانتا تھا میں لائے نے خود کو کنٹرول کیا مجھے ہمیشہ انسانوں سے ڈر لگتا تھا اور میرے بابا کو یہی بات مجھ سے دور کر گئی میرا نام میرے بابا کے نام پر رکھا گیا تھا ان کا نام لائیکون تھا میرا لائیکونائٹ ان کو لگتا تھا شاید اس نام کی وجہ سے میں اپنے بابا جیسے ہوں گا اس غدار کے جیسے جس کو میری پرواہی نہیں تھی اس کی آواز میں زہر گھل گیا وہ انسانوں اور ویمپیر کی بیچ امن کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے وہ ہمارے ساتھ کام اور انسانوں کے درمیان زیادہ رہنا چاہتے تھے اسی بے وکوفی کی خاموشی چاہ گئی روم کو اندازہ ہو رہا تھا لائے اس وقت مشکل میں تھا تکلیف میں تھا اس نے کمبل کو سختی سے پکڑا ہوا تھا روم کا دل چاہا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے مگر اسے پتا تھا لائے کو اس کی مدد کی ضرورت نہیں تھی وہ صرف چپ کر کے سن سکتی تھی خاموشی بڑھ چکی تھی اور روم کو لگ رہا تھا شاید لائے اس سے زیادہ نہیں بول پائے گا مگر اس نے بولنا شروع گیا اس کی آواز میں تاریخی تھی جب میں بارہ سال کا تھا ایک دن کچھ عزیب سی آوازوں سے میری آنکھ کھولی میرے والدین صبح و صویرے ہی ضروری باتیں ڈسکس کرتے تھے میں نے سوچا شاید وہی دونوں ہوں گے اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر دی اس کے ہاتھوں میں دبا کمبل پھٹنے کے قریب تھا مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کچھ غلط تھا مجھے پتا ہونا چاہیے تھا لائے نے ایک ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ دیا روم نے چاہا اس کو بول دے کہ اتنا کافی تھا مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی لائے بول پڑا میں اٹھا اور والدین کی کمرے کی جانب گیا وہ وہاں نہیں تھے روم کو اس کی آواز میں در و خوف سنائی دی رہا تھا جیسے وہ پھر سے بارہ سال کا ہو گیا ہو پھر سے وہ سب جی رہا ہو میں گیس روم کی جانب گیا اور اسی وقت اسی وقت چالس بھاگتا ہوا اندر آیا میں مرتے دم تک چالس کے چہرے پر چھائی دہشت نہیں بول سکتا وہ چالس جو زندگی میں کبھی نہیں ڈرا وہ دہشت زدہ تھا لائے رکا جیسے چالس اس کو دکھائی دے رہا تھا اس نے مجھے اٹھایا اور علماری کے اندر چھپا دیا اس نے مجھے کہا کہ مجھے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہی رہنا ہے چاہے مجھے کچھ بھی نظر آئے چالس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا پیچھے بند کر دیا لائے نے روم کی جانب کروٹ لی اس کی گرے آنکھوں میں خوف تھا جیسے وہ پھر سے اس دن کو جی رہا تھا لائے کو وہ دن یاد تھا چالس کی آنکھوں میں چھپی دہشت اسے آج بھی یاد تھی میری طرف دیکھو لائے چالس نے اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑا بارہ سال کا لائے اپنے بڑے بھائی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا لائے کو نائٹ چالس کی آواز میں کچھ تو تھا جو بارہ سال کا لائے اس کی طرف متوجہ ہوا اس کی گرے آنکھوں میں الجھن تھی تمہیں مضبوط رہنا ہے تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے ڈرنا مت لائے کو نائٹ میں اور بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں ٹریسٹن تمہاری حفاظت کرے گا ڈرنا مت لائے کو نائٹ ڈرنا مت علماری میں سراخ سے مجھے سب نظر آ رہا تھا میرے والدین کو کمرے کے اندر لائے گیا لائے کی آواز خالی تھی میرے والدین اس لمحے بھی فخر سے کھڑے تھے جبکہ دس ویمپائر ہنٹرز نے ان دونوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا سب کے ہاتھوں میں چاندی کا سمان تھا ان میں سے ایک نے سب سے پہلے چالس کو گولی ماری وہ گولی اس کے دل پر لگی تھی وہ بالکل میرے سامنے علماری کے پاس گرا مجھے پتہ تھا مجھے پتہ تھا چالس نے اپنے زندگی میرے لئے دے دی لائے کی آواز کام پی میری ماں کی چیخیں گارڈوز آج بھی وہ سنائی دیتی ہیں جیسے میری ماں کا سینہ چیرہ گیا ہو اور پھر لائے کے چہرے پر نفرت پھیلی پھر اس غدار کی باری آئی میری ماں اور بھائی کو اس کے سامنے گولی ماری گئی مگر اس نے انسانوں پر ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی اور پھر اس نے اپنی اسی آرامدہ آواز میں ان ویمپائر ہنٹرز سے پوچھا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی ویمپائر ہنٹرز میری بابا کی بات پر ہسے تھے اور ایک نے آگے بڑھ کر ان کو بھی قتل کر دیا مجھے نفرت ہے اپنے باپ سے جس نے ان پر ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی لائے کا درد روم کے دل پر گزرا اس کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اس کی سسکیاں کمرے میں گھونج رہی تھی کچھ گھنٹوں بعد مجھے بچا لیا گیا لائے کی آواز اب خالی تھی جیسے اس کی انرجی ختم ہو گئی ہو ٹریسٹن مجھ تک پہنچا تھا اس کے بعد مجھے پتا تھا کتنے ویمپائرز کی جان لی گئی تھی ہوت مرتے مرتے بچا تھا اس کو تین گولیاں لگی تھی ویلنٹائن کی ماں کو اس کے سامنے قتل کیا گیا مائلز جو ہمارے کیچن کا سربراہ ہے وہ اس وقت بچا تھا ایک نوکر نے اسے بیٹھ کے نیچے چھپا دیا تھا سب کے سب میرے غدار باپ کی وجہ سے موت کے موں میں اترے ان سب کی موت کے ذمہ دار میرا باپ ہے جو اپنی ڈیوٹی نہ کر سکا جو جرلان کے نام پر دھبا ثابت ہوا صرف اس لے کہ اسے انسان زیادہ عزیز تھے لائے روم کی آواز بکھری تھی وہ یہ سب نہیں سن سکتی تھی اس کے دل میں باہر باہر صرف ایک تصویر بن رہی تھی کہ بارہ سال کا لائے اپنے والدین کو قتل ہوتے دیکھ رہا تھا میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتی میں سمجھ گئی ہوں لائے نے اس پر اپنی آسیر زیادہ آنکھیں جمائی تم نہیں سمجھ سکی تم ہی جانا چاہتی تھی کہ میں ایسا کیوں ہوں تمہیں یہ سب میرے موہ سے سننا چاہتی تھی اب تمہیں سننا پڑے گا جب میں اس دن کو دوبارہ جی سکتا ہوں تو تم اس کو سن سکتی ہو روم کو اس کی تکلیف عذیت محسوس ہو رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا اب جب کہ لائے اپنا ماضی کھول چکا تھا وہ ہر ایک لفظ باہر لانا چاہتا تھا اس کو روکنا ممکن نہیں تھا میں نے کہا میں شروع میں انسانوں سے نفرت نہیں کرتا تھا لائے نے اپنے غستے کو دباتے ہوئے کہا میں اس واقعے کے بعد بھی ان سے نفرت نہیں کر سکا اپنی فیملی کی موت کے بعد بھی نہیں مجھے ان سے ڈر لگتا تھا شدید ڈر میں گھر سے باہر نکلتا بھی نہیں تھا مجھے لگتا تھا وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے جب ٹریسٹن کو جلان بنایا گیا وہ ویلنٹائن سے ملنے آیا تھا اس نے جب مجھے دیکھا تب اس نے کہا تھا وہ جانتا ہے میں کس چیز سے گزر چکا ہوں اس نے کہا تھا اس کی فیملی کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا تھا میرے پاس ٹریسٹن تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں پھر وہ روزانہ آتا تھا مجھ سے ملنے میں نے اسے بتایا کہ مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے مجھے آج بھی وہ رات اچھی طرح یاد ہے وہ ہسا تھا میری بات سن کر اس نے مجھے بتایا کہ انسانوں نے ویمپئر ہنٹرز اس لئے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو ہم سے ڈر لگتا ہے نک نے مجھے سمجھایا کہ انسانوں کو ہم سے ڈر لگتا ہے اور ان کو لگنا بھی چاہیے لائے نے اپنی آنکھیں بند کر دی ایک پتلی سی مسکان اس کے لبوں پر پھیلی کتنی سر تھی وہ مسکان روم کا دل ڈوبا تمہیں پتا ہے یہ سب جان کر مجھے کتنا اچھا لگا لائے نے سرگوشی کی کہ انسانوں کو ہم سے ڈر لگتا ہے ہم ان سے کئی گناہ زیادہ طاقتور ہیں اس دن لگا مجھے کہ میں آزادی سے سانس لے سکتا ہوں نکیٹر نے مجھے ایسی دنیا دکھائی جہاں میں کنٹرول میں تھا جہاں میری حکومت تھی میں انسانوں کو ڈرا کر خوش ہوتا تھا ان کا ڈر مجھے اتمنان دیتا تھا کتنا آسان تھا اور انسانوں کو ڈرانا وہ ڈر جس سے میں ہر رات گزرتا تھا ہر دن اسے میں نے انسانوں پر اُلڑ دیا پھر میں نکیٹر کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہر رات ہم انسانوں کا شکار کرتے تھے شروعات میں میں تھوڑا بلڑ لیتا تھا میں ان کو بس ڈرانا چاہتا تھا مگر آہستہ آہستہ میں کنٹرول کھونے لگا میں خود کو روک نہیں پایا رہوں میں حد سے تجاوز کرنے لگا میں زیادہ سے زیادہ لینے لگا مگر میری پیاس بجھتی ہی نہیں تھی پہلی بار جب میں نے میں نے قتل کیا تھا تب مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ میں کیا کر چکا ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اتنی آسانی سے کیسے میں قتل کر دیتا تھا اتنا آسان کیوں تھا ان کو قتل کرنا کسی کی زندگی لینا مشکل کیوں نہیں تھا اس عورت کا چہرہ مجھے آج بھی خواب میں نظر آتا ہے اس کے جسم کی روم نے اسے روکا اس نے اپنا چہرہ تکیہ میں چھپا دیا اس کے آنسوں سے تکیہ تر ہو چکا تھا میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتی پلیز لائے لائے نے روم کی فریاد کو اگنور کیا جیسے وہ کبھی بولی ہی نہیں سب کچھ بہت آسان تھا انسانوں کو ڈرانا انہیں وہی تکلیف دینا جو مجھے دی گئی تھی سب آسان تھا اس وقت سے مجھے انسانوں سے شدید نفرت ہو گئی نفرت تھی مجھے ان سے جن کی وجہ سے میرے اندر ڈر پیدا ہوا تھا نفرت تھی مجھے ان سے جن کی وجہ سے میرے باپ نے اپنی فیملی قربان کر دی لائے نے اس کی جانب دیکھا روم کو اس کی گری آنکھوں میں پچتاوا نظر آیا کیا وہ اپنے ماضی پر پچتا رہا تھا کچھ سالوں تک میں اسی طرح رہا لائے کی آواز میں بھی اس کی آنکھوں کی طرح سردی تھی لائے نے کمبل کو چھوڑ کر اس کی جانب ہاتھ پڑھایا اس نے روم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما مجھے انسانوں کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں مجھے خواب آتے ہیں ان سب کے جن کی زندگی میں نے لی تھی کبھی کہ مجھے مجھے سمجھ نہیں آتا میری زندگی حقیقت ہے یا میرے خواب دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے روم کی آنکھوں میں پانی تیرہا تھا لائے نے روم کو مزید اپنے قریب کیا مجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں تھا میں اپنے اگلے شکار کے بارے میں سوچتا رہتا تھا بلڈ کی طلب مجھے پاگل کر دیتی تھی میں خود کو گھونے والا تھا جب ٹریسٹن نے مجھے اپنے آپ سے بجایا تھا روم کو اس کے چہرے پر شرمندگی اور خود سے کراہیت نظر آئی مجھے ایک سال لگا تھا خود کو کسی حد تک کنٹرول کرنے میں مجھے یاد نہیں میں نے کتنی مرتبہ ٹریسٹن کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی میں ویلینٹائن کو قتل کر چکا ہوتا اگر ہود اسے نہ بچاتا میں بلڈ کی چند قطروں کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا میں چیخہ چلائیا مگر مجھے صرف اتنا بلڈ دیا جاتا جس سے میں زندہ رہوں میں نے ٹریسٹن کو کہا تھا وہ مجھے مار دے میں نے خود کو مارنے کی کوشش کی تھی مگر ٹریسٹن ہر بار مجھے بچا لیتا اس نے ہمیشہ میری حفاظت کی لائکی آواز ٹریسٹن کے نام پر لرزنے لگی تھی مگر اس نے خود کو کابو کیا تھا اس نے خود کو اپنے مرتبے کو خطرے میں ڈال کر مجھے زندگی دی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے مجھے اسی رات قتل کر دینا چاہیے تھا میں کبھی نہیں بدل سکتا میں ہمیشہ انسانوں کے لئے خطرہ رہوں گا ٹریسٹن کو یہ سب پتا تھا مگر وہ پھر بھی مجھے واپس لائیا میں ہر لمحہ خود سے لڑتا ہوں اپنی فطرت کو قتل کرتا ہوں کاش وہ مجھے مار دیتا وہ ان گری آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو عذیت سے بھرپور تھی جنہوں نے چند سالوں میں اتنا کچھ دیکھ لیا تھا اسے سمجھ آ چکی تھی لائے کیوں انسانوں کے وجود سے نفرت کرتا تھا اگر روم کی فیملی کو اس کے سامنے مار دیا جاتا تو وہ بھی اسی نفرت کا شکار ہوتی وہ بھی اتنی ہی نفرت کرتی آنکھیں کھولو روم لائے نے سرگوشی کی روم نے آنکھیں کھول دی لائے اس کے اتنے نزدیک تھا کہ روم کو صرف اس کی گری آنکھیں نظر آ رہی تھی یہ ساری سٹوری صرف ٹریسٹن اور تمہیں پتا ہے ویلنٹائن اور ہوت کو بھی پتا ہے مگر اتنا نہیں تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گی کسی کو بھی نہیں روم روم نے اپنا سر ہلایا تھا اس نے آنکھیں بند کر دی جب حسوس کے گالوں سے ہو کر لائے کی گردن پر پڑے لائے نے ایک بازوز کی کمر کے گرد پھیلا کر روم کو اپنے مضبوط سینے میں چھپا لیا روم شدت سے روئی وہ بارہ سال کے لائے کے لیے روئی چارلیس کے لیے روئی ٹریسٹن کے لیے روئی اگر روم کی حالت ٹھیک ہوتی تو وہ دیکھ لیتی کہ لائے نے اسے کتنا اپنے نزدیک کیا تھا روم کی روح میں اسے پناہ ملی تھی تمہارا بازو روم نے خوشی اور حیرت سے کہا اس کے ہاتھ میں کھانے کی چریت تھی وہ این اس وقت اندر آئی تھی جب لائے ٹی شٹ پہن رہا تھا اس کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا تمہاری بلیڈنگ بھی رک گئی ہے لائے نے اس بات میں سر ہلایا اس نے روم کو نہیں بتایا تھا کہ جس دن روم نے اسے اپنا بلڈ دیا تھا اسے دن سے اس کا زخم ٹھیک ہونا شروع ہوا تھا ہلکہ در تو اب بھی تھا مگر لائے برداشت کر رہا تھا اس کے لئے یہی کافی تھا کہ روم کے بلڈ کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو رہا تھا روم نے ٹرے کو بیٹ کے سائی ٹیبل پر رکھا اور خود لائے کے ساتھ بیٹ پر بیٹھ گئی لائے کو روم کی جذبات کی خفر تھی وہ اس کے لئے فکر مند تھی جب سے لائے نے اسے اپنا ماضی دکھایا تھا تب سے روم کی فکر بڑھی تھی سچ تو یہ تھا روم کو اپنا ماضی بتا کر لائے اندر سے سن ہو گیا تھا اس کے اندر جو غصہ رہتا تھا وہ کہیں غائب ہو گیا تھا کچھ تھا اس کے اندر جو نہیں ہو رہا تھا لائے کو الجن ہو رہی تھی اپنے ازلی غصے کی غیر موجودگی سے اب تو بس وہ یہی چاہتا تھا کہ یہ قصہ جلدہ جل ختم ہو جائے اور باقی رہے تو صرف وہ اور روم لائے کمرے میں روم کی آواز گونجی آج لائے اتنا الگ کیوں لگ رہا تھا کل را جب وہ اسے سب کچھ بتا رہا تھا وہ کافی دیر تک لائے کے ساتھ رہی تھی روئی تھی تڑپی تھی لائے نے جتنی سختی سے اسے اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا اس سے روم کو اندازہ ہوا تھا کہ لائے کو اس کی ضرورت تھی اور اب اب لائے اتنا الگ کیوں ایکٹ کر رہا تھا لائے تم ٹھیک ہو اس نے دوسری بار اپنا سر اسبات میں ہلایا تھا اس کا زخم ٹھیک ہو رہا تھا جس کا ایک مطلب تھا روم کو سکار جانسن کے کلپ کا نام بتانے والا تھا اور آخر کار لائے اس شخص کے روبرو ہوگا جس نے سکار جانسن کے قتل کو پلان کر کے اس کو پھسانے کی کوشش کی بہت جل وہ ٹریسٹن کے قتل کا انتقام لے لے گا بہت جل سب کچھ ختم ہونے والا تھا بہت جل اسے روم کو چھوڑ جانا تھا کیا روم کو وہ واقعی چھوڑ پائے گا لنک کی وجہ سے وہ روم کو ہر ایک سیکنڈ محسوس کر سکتا تھا اور کیا یہی حال رہے گا جب تک ان دونوں میں اس سے ایک مر نہیں جاتا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا روم کی نرم آواز نے اسے سوچوں سے باہر نکالا جب تم اس شخص تک پہنچو گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد تم کیا کروگے یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ کون ہے جب مجھے پتہ لگے گا وہ کون ہے اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا لائے نے اٹھتے ہوئے کہا وہ اپنے بیگ میں کپڑے رکھ رہا تھا اس شخص کے بعد میں ٹریشیا کے پیتھے جاؤں گا ٹریشیا مگر کیوں روم کنفیوز ہو گئی اسے پتہ تھا ٹریشیا ٹریسٹن کی بیوی تھی مگر اس کا اس قصے سے کیا تعلق میں نے کچھ دن پہلے ویلنٹائن کو کال کی تھی اس نے روم کو دیکھے بغیر جواب دیا وہ روم کے متعلق بلکل نہیں سوچنا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ الٹائی ہو رہا تھا روم اس کے دل و دماغ پچھائی ہوئی تھی مجھے اس کی آواز کٹ کٹ کر آ رہی تھی مگر اس نے ٹریشیا کا نام لیا تھا اس قصے سے ٹریشیا کا بھی تعلق ہے ویلنٹائن نے اس کے مطابق ٹریشیا نے ٹریشیا کو دھوکہ دیا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا مجھے یہ بات ناممکن ہی لگتی ہے کہ ٹریشیا اتنی بڑی غداری کر سکتی ہے مگر مجھے یہ سب کنفرم کرنا ہوگا تب تک میں ٹریشیا پر بھروسہ نہیں کر سکتا مگر وہ ٹریشیا کی بیوی ہے اس نے ٹریشیا سے شادی کی تھی اور اپنا بلڈ بھی دیا ہوگا وہ غداری کیسے کر سکتی ہے روم نے خود کلامی کی تھی لائے نے اس قسم دیکھا مجھے اس لئے ویلنٹائن کی بات پر یقین نہیں آ رہا اپنا بلڈ جب اپنی رضا سے دیا جاتا ہے تب اس قسم کی سنگین غداری نہیں کی جا سکتی روم کو اپنا بلڈ بھی یاد آیا جو اس نے لائے کو دیا تھا مگر اس نے سوچ کو اگنور کیا جب تم ٹریشیا تک پہنچو گے پھر کیا کرو گے لائے نے تھنڈی سانس لی اس کے بعد میں کوشش کروں گا جنگ کو روک سکوں مگر میں ٹریسٹر نہیں ہوں میں اپنی قوم کو انسانوں کی نیچے نہیں دبنے دوں گا انسانوں نے اگر ہمارے حقوق تسلیم نہیں کیے تو میں وہی کروں گا جو میری قوم کے لئے بہتر ہوگا لائے کے جواب نے روم کے جسم میں سنسنی دوڑا دی اسے لائے سے اس جواب کی امید تو نہیں تھی مگر کم از کم وہ جنگ کے حق میں نہیں تھا اور روم کے لئے یہی کافی تھا لائے کے وجید چہرے پر سنجیدگی تھی میرا زخم ٹھیک ہو رہا ہے تم نے کہا تھا پھر تم مجھے اس کلپ کا نام بتاؤ گی میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا روم اگر تم نے پھر بھی مجھے نہیں بتایا تو میں خود اس نام کو ڈھونڈ نکالوں گا بتاؤ روم کیا چاہتی ہو روم بجھ گئی وہ اب بھی لائے کو بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا جیسے ہی لائے کو نام پتا لگے گا وہ سیدھا ان کے بیچے جائے گا خطرے کے موں میں مگر اسے بتائے بغیر چارہ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے میرے ساتھ ہو وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے لائے کو وہ ہاری ہوئی لگی اسے پتا تھا روم اسے کلپ کا نام نہیں بتانا چاہتی تھی وہ روم کے پیچھے کمرے سے نکلا روم ایک کمرے میں داخل ہوئی لائے بھی اسی کے ساتھ اندر آیا ویلیم ارمیڈا میس کے گٹ بیٹھا ہوا تھا لگتا ہے تمہارے جانے کا وقت آ چکا ویلیم ارمیڈا نے لائے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے لگا روم نے تمہیں انتقام لینے سے روک لیا ہوگا لائے نے اپنی مغرور ناک چڑھائی اس نے اپنے بازوں کو سینے پر لپیٹا مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا روم بھی نہیں مجھے ہر حال میں اس شخص تک پہنچنا ہے میں نے اس کے موں سے اقرار کروانا ہے کہ اس نے سکور جانسن کا قتل کیا ہے میں پوری زندگی انسانوں کی پولیس سے بھاگتے ہوئے نہیں گزار سکتا ویلیم ارمیڈا نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اس نے بیٹی کی جانب دیکھا تم شعور ہے کہ اس سے بتا دینا چاہیے ویلیم ارمیڈا نے سنجیدگی سے پوچھا یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ جس شخص کی تراش میں ہے وہ کوئی عام بندہ ہرگز نہیں ہو سکتا اس کے پاس یقین ان ویمپائر ہنٹرز بڑی تعداد میں ہوگے روم کا گلہ خوشک ہو گیا اس نے لائے کی جانب دیکھا پاپا میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے ٹھیک ہے ویلیم ارمیڈا نے اپنی میز کی دراز سے ایک بڑا سا لفافہ نکالا اور میز پر رکھ دیا روم وہ پارسل دیکھ کر ہی سمجھ گئی یہ وہی پارسل تھا جو ایلیکس اس رات کلب سے لے گیا تھا یہ ابھی میرے ہاتھ لگا ہے ویلیم نے لفافے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اس میں ان سب کے نام ہے جو ان کلبوں کے بارے میں ویمپائرز کو باخبر رکھتے ہیں اس لفافے میں کچھ خطوط بھی ہے جو ان ہنٹرز کلبز کے میمبر نے لکھے ہیں کچھ نہ کچھ تو اس میں سے مل ہی جانا ہے روم نے دیکھا لائے کی آنکھوں میں چمک آئی تھی اس لفافے کو دیکھ کر اسے پتا تھا لائے چاہتا تھا اس لفافے میں لکھے ایک ایک ویمپائر ہنٹر کلب کا نام جان لے اور پھر ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا اس کلب کا نام لائے نے اپنے ہاتھوں کو کانپنے سے روکا جس سے سکوٹ جانسن کا تعلق تھا روم ہچ کچائی مگر صرف ایک لمحے کے لیے وکٹوریا نے کہا تھا کہ کیا لائے کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے سرخ ہوئی تھی یا یہ روم کی نظروں کا دھوکہ تھا وکٹوریا نے کہا تھا اس کلب کا نام سلور لیک ہے لائے پھنکارا تم شور ہو روم ویلیم ارمیڈا کی آنکھوں میں ہلجن تھی کیا تم نے ٹھیک سنا تھا وکٹوریا نے کہا تھا کہ اس کے والے سکار جانسن کے ایسے کلب سے تعلق ہے جس تک خاص لوگوں کی رسائی ہوتی ہے اس نے اسی کلب کا نام لیا تھا سلور لیک لائے نے فرش پر تھوکا اس کی آواز اتنی تاریخ تھی کہ کمرے میں موجود دونوں انسانوں کو خوف محسوس ہوا مجھے پتا ہونا چاہیے تھا یہی گھٹیا کلب اس کے پیچھے ہے اسی کلب کے لوگوں نے میرے خاندان کو قتل کیا مجھے پتا ہونا چاہیے کون ہے اس کلب کا حضر بڑا سکار جانسن کے قتل کے اقرار کے بعد میں اس شخص کو زندہ دفن کر دوں گا ویلیم ارمیڈا نے پریشانی سے لائے کو دیکھا میں جانتا ہوں سلور لیک کلب نے ماضی میں کافی ویمپئرز کا شکار کیا ہے مگر تمہیں سوچنا چاہیے اگر تمہیں شخص کو قتل کرو گے تو یہ انسانوں اور ویمپئرز میں جنگ کی شروعات ہوگی اس بار لائے نے اپنی آنکھوں کو سرخ ہونے سے روکا نہیں تھا اس شخص کے ساتھ میں جو بھی کروں گا اس کے تم سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے لائے تمہیں پاپا کی بات سننی چاہیے روم اچانک بولی اسے مستقبل نظر آ رہا تھا جس میں چاروں طرف خون بکھرا تھا سوچو لائے تم اسے ایک آدمی کے لیے دو قوموں کو موت کی سمت لے جا رہے ہو صرف ٹریسٹن کا انتقام لینے کے لیے کیا ٹریسٹن ایسا چاہے گا لائے کو ایسا لگا جیسے روم نے اس کے موپر تھپڑ مارا ہو غصے سے اس کا جسم کھاپنے لگا اس کی آنکھوں کا سرخ رنگ مزید گہرا ہوا میرے بھائی کا نام دوبارہ مت لینا روم نے اس سے ایک قدم پیچھے لیا یہ آخری بات ہے تم اس کا نام استعمال کر رہی ہو اس کے بعد نہیں روم اس کے بعد نہیں روم کو اس وقت احساس ہوا وہ لائے بن کر بات نہیں کر رہا تھا وہ لائے کو نائیڈ جو ویمپئرز کا جللان تھا وہ بادشاہ بن کر بات کر رہا تھا اس وقت کچھ لمحوں کے لئے اسے وہ لائے کہیں نظر ہی نہیں آیا جسے وہ چاہنے لگی تھی جو نظر آ رہا تھا وہ دنیا کی طاقتور ترہین قوم کا سربراہ تھا جس کا لہجہ تلوار سے زیادہ کارٹڈار تھا روم نے اپنی آنکھیں جھکا لی اسے اندازہ تھا اس نے لائے کو ٹریسٹن کا نام لے کر صدمہ دیا تھا آئی ام سوری لائے کی آنکھوں میں لگی آنکھ کم ہوئی تھی اس کی آنکھیں واپس گری ہوئی تھی اس نے روم کی جانب اپنی پوشت کی اور ویلیم ارمیڈا پر اپنی آسیب زدہ آنکھیں جمائی مجھے وہ انفارمیشن ابھی اسی وقت چاہیے ویلیم ارمیڈا نے وہ لفافہ میز پر اُلٹ دیا صفحے میز پر بکھر گئے جس پر ہزاروں لوگوں کے نام اور فون نمبر درشت تھے ویلیم نے فون کالز والا صفحہ لیا کالز میں کروں گا تم ان دونوں صفحات کو جانچو روم نے آدھے صفحے خود لیے اور آدھے لائے کو دیے روم فرش پر بیٹھی وہ صفحہ کو اُلٹ پلٹ کر دیکھنے لگی کچھ خطوط تھے کچھ صرف انفارمیشن تھی کسی صفحے پر دستخط تھے اور کسی پر مہر روم نے لمبی سانس لی اور پڑھنا شروع ہوئی بہت سارے ویمپائر ہنٹرز کلبوں کے نام روم کو آج پتہ لگ رہے تھے مگر سلور لیک کلب کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی روم کے ہاتھ نہیں لگا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کلب کچھ زیادہ ہی رازداری سے کام کرتا تھا آدھے گھنٹے بعد روم کے ہاتھیں خط لگا خط تو نہیں مگر پیغام لگ رہا تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا مڑا ہوا تھا جیسے اسے بار بار پڑھا گیا تھا اس پر دو لکیریں لکھے گئی تھی لیک کی گہرائی زیادہ ہے اور میں اس میں تیرنے کے لئے تیار ہوں اس میں لیک کا لفظ استعمال کیا گیا تھا روم کے دل کو خوشی ہوئی تھی اسے کچھ تو ملا تھا روم نے جلدی جلدی اس طرح کی ہینڈ رائٹنگ کو سرچ کیا اور اسے مل گیا اس بار کاغذ کا ٹکڑا کسی آفس کا لگ رہا تھا اور پور جواب دیا گیا تھا میں لیک کی گہرائی تک پہنچ چکا ہوں مجھے وہ مل چکا ہے صدر وزیراعظم بننا چاہتا ہے اس کے پاپا کی آواز پیچھے سے آ رہی تھی جو فون پر بات کر رہے تھے اور لائے سن رہا تھا مگر روم کا دماغ تیزی سے جل رہا تھا اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے کاغذ کو پلٹا اور اس کا شک یقین میں بدل گیا یہ کسی کے آفس کا کاغذ تھا اور روم جان چکی تھی کس کا آفس آف مارکس ٹیلر مارکس ٹیلر ہونے والا وزیراعظم نہیں روم نے خود کلامی کی ایسا نہیں ہو سکتا تھا مارکس ٹیلر جو ملک کا ہونے والا وزیراعظم تھا وہ ایک مشہور ویمپائر ہنٹرز کلپ کا سربراہ تھا روم کو خطے ایک جملہ یاد آیا صدر وزیراعظم بننا چاہتا ہے اس جملے کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا ویمپائر ہنٹرز کلپ کا صدر مارکس ٹیلر وزیراعظم بننا چاہتا ہے روم لائے نے اس کو سوچوں سے نکالا کیا ہوا تمہیں کچھ ملا گیا کیا مجھے لائے کو بتانا چاہیے روم نے خود سے سوال کیا لائے کا کیا ریاکشن ہوگا جب اسے پتا لگے گا کیا وہ مارکس ٹیلر کو قتل کر دے گا مارکس ٹیلر ویمپائرز کے وجود کے خلاف کھل کر بات کرتا تھا کیا لائے خود کو کنٹرول کر پائے گا روم لائے بے سبرہ ہو رہا تھا روم کو اندازہ تھا وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتی آخر کار اسے بتانا ہی پڑے گا بھی اسی کلپ کا میمبر تھا پھر کیوں اسے قتل کیا گیا صرف اس لئے کہ اس کا الزام لائے پر لگ سکے مگر مارکس ٹیلر کو لائے کے بارے میں کیسے پتا مارکس ٹیلر خود ایک انسان تھا ایک انسان کو ویمپائرز کے جھلان کے بارے میں کیسے پتا لگا کیا ٹریشیا نے واقعی میں ٹریسٹن کو دھوکہ دیا تھا کیا ٹریشیا ہی تھی جو اب لائے کے پیچھے لائے کی برداشت جواب دے گئی وہ اٹھا اور روم کے ہاتھ میں دبے ہوئے کاغذ کو جھبکا اس کی گری آنکھوں نے اوپر سے لے کر آخر تک پیغام پڑا اور جیسے روم فریز ہوئی تھی ویسے لائے بھی ہوا اس کے چہرے پر سختی چھائی نہ اس نے غصہ کیا نہ وہ چیخہ چلائیا اس کی آنکھیں بار بار پیغام کو پڑ رہی تھی لائے روم کو بیچینی محسوس ہوئی لائے تو بالکل ہی ریاکشن نہیں دی رہا تھا جو کہ خطرے کی بات تھی اسے چیخنا چلانا چاہیے تھا دھمکی جینے چاہیے تھی کہ مارکس ٹیلر کا شمار مردوں میں ہوگا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے لائے خود مار چکا تھا مارکس ٹیلر تمہارا ہونے والا وزریعظم لائے نے انتہائی سکون سے کہا وہ انسان جس نے یہ سارا ڈراما کیا تھا صرف مجھے بسانے کے لئے جس نے میرے بھائی کو قتل کیا وہ شخص جو ویمپائر ہنٹرز کلپ کا سرپرست ہے اور میں اس شخص کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ پھر جنگ چھڑ جائے گی I'm sorry لائے روم کا دل چاہا وہ لائے کو حق کر ایسا تسلی دی مگر اسے پتا تھا لائے ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا روم کو اندازہ تھا لائے اس وقت کس کرب سے گزر رہا تھا ان کے ایک گرد خاموشی چھائی ہوئی تھی اور روم کے پاپا نے خاموشی توڑی تھی میری جس انسان سے ابھی بات ہوئی اس نے مجھے بتایا کہ مارکس ٹیلر کسی سے چھپ کر ملتا تھا آخر کون ہے وہ جس سے ہمارے ملک کا اگلا وزیراعظم چھپ کر ملتا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ مارکس ٹیلر نے یہ سب کیا کیوں اس کو تو ویسے بھی وزارات ملنے والی تھی تو پھر یہ سب کیوں مجھے نہیں پتا لائے کی آواز زندگی سے خالی تھی اس کی آنکھیں اب بھی خط پر جمع ہوئی تھی جب میں اس سے روبروں ہوں گا تب ہی مجھے ان سوالوں کے جواب ملنے ہیں وہی ہے جس نے میرے بھائی کی زندگی لی ہمیں اچھی طرح سوچ رہا ہوگا روم نے لائے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کچھ ہے جو ہمیں نظر نہیں آرہا سوچنے کے لئے کچھ نہیں بچا لائے نے تلخی سے کہا میں مارکس ٹیلر کے موہ سے ساری کہانے سننا چاہتا ہوں اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا روم نے بحث کے لئے لپ کھولے ہی تھے کہ لائے نے ہاتھ اٹھا دیا ایک لفظ بھی نہیں روم اس بارے میں تم کچھ نہیں کہو گی اس کے ساتھ ہی لائے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا روم جیسے اس کے کمرے میں داخل ہوئی وہ اپنے بیگ میں موبائل رکھ رہا تھا روم بھی اس کے ساتھ کڑی ہوئی جو غصہ لائے کے اندر سے غائب ہوا تھا وہ واپس لوٹ آیا تھا آخر کا لائے نے اس کی جانب دیکھا روم کچھ کہنے ہی والے تھی کہ اس کے آنکھوں کو دیکھ کر سب بھول گئی روم کا لائے جس کی ناک پر غصہ دھرا دیتا تھا وہ تو کہیں بھی نہیں تھا یہ والا لائے تو مختلف تھا جو اپنے انتقام کو انجام سے دوچار کرنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ لائے چلا جائے وہ نہیں چاہتی تھی لائے خود کو خطرے میں ڈالے مگر اسے پتا تھا لائے کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا جب تک وہ خود مارکس ٹیلر سے بات نہ کر لے لائے میں روم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے وہ خطرے کی طرف جا رہا تھا ایسے میں وہ کیا بول سکتی تھی لائے میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ گوٹ لگ اس نے جانے کے لئے دو قدم ہی لیے تھے کہ لائے نے اس کی کلائے کو نرمی سے پکڑ کر اپنی سم پھینچا وہ سیدھا اس کے مضبوط سینے میں سمائی لائے نے روم کو خود سے بینچا لائے کے دل کو اتمنان کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ روم نے اسے جانے سے نہیں رکا تھا روم نے جیسے ہی لائے کے آنکھوں میں دیکھا اسے اپنا لائے نظر آیا لائے روم نے اپنا چہرہ اس کی گردر میں چھپا لیا روم کا دل درد سے پھٹ رہا تھا کہ یہ آخری بار تھا کہ وہ لائے کو دیکھ رہی تھی اسے محسوس کر رہی تھی لائے مارکس ٹیلر کے پیچھے جانے والا تھا کیا وہ واپس لوٹ کر روم کے ساتھ چل سکتا تھا روم جاننا چاہتی تھی لائے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دونوں لائے کی گریفت اس کے گرد تنگ ہوئی تھی تمہیں ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے لائے کے آواز میں زبردستی تھی جیسے وہ خود پر جبر کر کے یہ بول رہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوگا مجھے یہ سب لائے نے خود کو کابو کیا ہماری قوم میں ویمپائر اور انسان کی شادی ہو چکی ہے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ بس یہی ایک شرط ہے وہ تھوڑا پیچھے ہوا اس نے ایک ہاتھ روم کے گال پر رکھ دیا اور جھکا تھا لائے نے نرمی سے اپنے لبوں کو روم کے لبوں سے مس کیا تم میرے لئے جو محسوس کرتی ہو اور میں جو تمہارے لئے کرتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے اپنی پیشانی روم کے پیشانی پر رکھ دی ویمپائر اور انسانٹ ہم شادی کرتے ہیں تب کچھ نہ کچھ برا ہو ہی جاتا ہے ان کے ساتھ میں ایسا کبھی تمہارے ساتھ ہونے نہیں دی سکتا روم ہم دونوں الگ ہیں مجھے پتا ہے مگر مگر روم نے بیبسی سے اس کی گریہ آنکھوں میں دیکھا یہ پہلی بار تھا جب لائے کھل کر بتا رہا تھا کہ وہ روم کو چاہتا ہے اور روم کو یہ جدائی مزید دردناک لگی مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنے الگ ہو لائے نے اپنا نفی میں سر ہلایا وہ ایک قدم پیچھے ہوا تھا اس کی ہاتھوں میں اب بھی روم کے ہاتھ تھے اگر یہ سب نئے بھی ہوا تھا اگر مجھے مارک سیڑا کے پیچھے نئے بھی جانا ہوتا تب بھی ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تھے اس کی آواز میں نرمی تھی جو روم نے پہلی بار سنی تھی ہم کوشش کر سکتے ہیں مگر کیسے ہوگا یہ سب کیا تم انسانوں کے سامنے کھڑی ہو کر بتا سکتی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو وہ انسان جو میری قوم سے نفرت کرتے ہیں اس کی ہاتھوں کی گریت روم پر سخت ہوئی اور جب تمہاری وفات ہوگی تب تب میں کیا کروں گا تمہارے بغیر میں تمہارے بغیر کیسے سانس لوں گا روم کبھی سوچا ہے تم نے تم جو سوچ رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہم دونوں کا تعلق مختلف قوموں سے ہے ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے روم نے خود کو رونے سے روکا تھا اس نے زبردستی کی مسکان لبوں پر سجائی لائک اور پتہ تھا وہ کیا محسوس کر رہی تھی مجھے چلے جانا چاہیے لائے کو روم کا درد ایسے لگا جیسے وہ اس کا اپنا درد ہو روم سے الگ ہونا ایسا ہی تھا جیسے اس کی جسم کو تیزار آلے سے چیرا جا رہا ہو نہیں روم نے اس کو گیلی آنکھوں سے دیکھا تم کل جلے جانا کیا کچھ گھنٹوں کے لئے ہم ایک نہیں کر سکتے کہ سب ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں بگڑا کیا تم میرے لئے یہ کر سکتے ہو لائے لائے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا وہ چاہتا تھا وہ جلد ازلد یہاں سے چلا جائے تاکہ روم کو اور اسے مزید درد نہ ہو مگر وہ خود غرض بن رہا تھا وہ رکنا چاہتا تھا روم کے پاس پلیز لائے روم نے فریاد کیے اور لائے کے دل کو کچھ ہوا وہ روم سے پیچھے ہوا اور بیٹ پر لیٹ گیا روم خاموشی سے اس کے نزدیک لیٹ گئی لائے کو لنک کے ذریعے روم کی جذبات کا پتہ لگ رہا تھا وہ خوش تھی کہ لائے رکا وہ اداس تھی کہ لائے چلا جائے گا اس کا کرب لائے کے دل سے ہو کر گزر رہا تھا خاموشی چھائی ہوئی تھی روم لائے کی دھیمی سانس کو سن رہی تھی کاش لائے کی زندگی اتنی مشکل نہ ہوتی کاش وہ انسان ہوتا تو کتنا آسان ہوتا سب کچھ اگر روم ویمپائر ہوتی تب بھی آسان ہوتا روم نے کافی دن اس کے متعلق سوچا تھا جب لائے نے اسے ویمپائر بنانے کی آفر کی تھی عجیب بات تو یہ تھی کہ روم کو ویمپائر بننے سے کوئی پرابلم نہیں تھا وہ بس لائے کے لئے اپنی پوری دنیا نہیں چھوڑ سکتی تھی سچ تو یہی تھا روم کو بالکل نہیں پتا تھا جب انسان کو ویمپائر بنائی جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے اس نے ابھی تک کسی بدصورت ویمپائر کے بارے میں نہیں سنا تھا کیا ویمپائر بننے کے بعد روم کا چہرہ بدل جائے گا ویمپائر کی زندگی کتنی ہوتی ہے کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے کچھ لوگوں کے مطابق وہ ہزار سال تک زندہ رہتے ہیں اور کچھ کے مطابق سو سال تک روم کو لگا ویمپائر بوڑے نہیں ہوتے تھے اب تک جتنے ویمپائر سے روم کا واسطہ پڑا تھا سب ہی جوان تھے اور ویلنٹین تک بچی کا باپ پی تھا حالانکہ وہ بمشکل بیس سال کا لگتا تھا اور ایک ویمپائر کیسے انسان کو اپنے جیسا بناتا ہے صرف خون پینے سے تو کوئی بھی ویمپائر نہیں بن سکتا تھا لائے نے اس کا خون لیا تھا مگر وہ تو ویمپائر نہیں بنی مگر کیسے لائے روم نے خاموشی توڑی یہ سب کیسے ہوتا ہے جب روم کو سمجھ نہیں آئی وہ کیسے لائے سے پوچھے لائے نے اپنی دلکش آنکھیں کوف سے گھومائی میں صرف تمہارے جذبات جان سکتا ہوں تمہارا دماغ نہیں پڑھ سکتا سوال پوچھنا ہے تو پوچھو روم جھج کی کیا وہ واقعی جانا چاہتی تھی کیا پتہ یہ سب کچھ خوفناک طریقے سے ہو کیا سب کچھ دردناک طریقے سے ہوتا ہے روم کے لب خوشک ہوئے اگر اگر میں ویمپائر بننا چاہتی ہوں تو کیسے لائے کا جسم لکڑی کی طرح سخت ہوا اس نے اپنے مٹھیاں بھیج ڈالی سوچ سمجھ کر بات کرنا روم لائے کے آواز میں وارننگ تھی میں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بننا چاہتی ہوں روم نے اس کی طرف دیکھا میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ کیسے ہوتا ہے سب جتنے کتابے میں پڑھ سکی ہوں اس کے مطابق جب ویمپائر انسان کا خون پیتا ہے تب وہ ویمپائر بن جاتا ہے مگر تم نے میرا بلڈ لیا ہے اور میں تو انسان ہی ہوں لائے خاموش رہا اور روم کو لگا وہ جواب نہیں دے گا انسان کو جب ویمپائر بنایا جاتا ہے لائے سوچ سمجھ کر بول رہا تھا ایسا تب ممکن ہوتا ہے جب وہ انسان خود ویمپائر بننا چاہتا ہو کسی بھی انسان کو زبردستی ویمپائر نہیں بنایا جا سکتا اگر ایسا ہوتا تو آج پوری دنیا میں سم ویمپائرز ہوتے مگر یہ ہوتا کیسے ہے روم نے اس کے چہرے کی جانت دیکھا فرض کرو اگر تم مجھے مجھے ہاں بول دیتی لائے کی آنکھیں چمکیں میں تمہارا بلڈ لیتا اور تم میرا پھر تم بے ہوشی میں چلی جاتی اور جس دن تم آنکھیں کھولتی تو مندر سے مکمل طور پر بدل گئی ہوتی لائے نے اس کی جانت تیز نظروں سے دیکھا روم کا چہرہ سرخ پڑ گیا سب کی شروعات خون سے ہی ہوتی ہے ویمپائر بننے کے بعد تم بھی ہمارے درمیان لنک کو محسوس کرو گی جیسے میں تمہیں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں ویسے تم بھی کرو گی اور اس کے بعد روم نے اپنے دل کو کابو کرتے ہوئے کہا جو لائے کی نزدیکی سے تیز دھڑک رہا تھا میں خون لائے کے چہرے پر تمسہ خور پھیلا اس نے ہاتھ بڑھا کر روم کے گال کو چھوا ہاں تمہیں بلڈ کی ضرورت ہوگی مگر یہ نومل بات ہے نہیں ویمپائرز بلڈ ایڈک نہیں ہوتے انہیں بس زندہ رہنے کے لئے تھوڑا بلڈ چاہیے ہوتا ہے اور نہیں ویمپائرز نے آبہ حیات نہیں پی رکھا کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے ویمپائرز کی زندگی کتنی ہوتی ہے ابھی تک جس ویمپائر کی زندگی سب سے زیادہ رہ چکی ہے ریکارڈز کے مطابق اس کی عمر دو ہزار سال تھی لائے کے لبوں پر ہلکی مسکان تھی دو ہزار سال سے زیادہ کسی بھی ویمپائر کی عمر نہیں ہو سکتی مگر میں نے تو ابھی تک بڑے ویمپائر کو نہیں دیکھا لائے نے اس کے براؤن بالوں میں اپنے انگلیاں پھیری مجھے دیکھو تمہیں میں کتنے سال کا لگتا ہوں تم تئیس کے لگتے ہو لائے مسکر آیا اس نے آگے بڑھ کر روم کی پیشانی پر اپنی شہد کی مہور صرف کی ٹھیک کہا جب میں پچیس کا ہوں گا اس کے بعد میں مرتے دم تک ویسا ہی نظر آوں گا کتنا دلکش تھا یہ سب جان کر موت تک جوان رہنے کھا تو ویلنٹین کی عمر کی اتنی ہے روم کو اس کی پیاری بیٹی کمیلا یاد آئی ویل سو سال کا ہے اور اس نے ایک انسان سے شادی کی ہے روم کی آنکھیں پھیلی ویلنٹین کی بیوی انسان تھی مگر تم نے تو کہا تھے انسان اور ویمپائر بچے پیدا نہیں کر سکتے ویلنٹین کی بیوی انسان نہیں رہی لائے نے تھنڈی سانس لی اس نے ویلنٹین کی محبت میں ویمپائر بننا قبول کیا تھا اور اسے بچے چاہیے تھے یہ تو مکمل نائنصافی ہے کہ انسان اور ویمپائرز کو بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اور ویمپائرز کے بچے زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتے جدنے دن تک وہ زندہ رہتے ہیں وہ شدید تکلیف میں ہوتے ہیں سوچو ایک بچہ جو ویمپائر اور انسان کا ہے اسے بلڈ پینے کی ضرورت ہے مگر وہ پی نہیں سکتا کیونکہ وہ آدھا انسان ہے اور انسان کا جسم بلڈ پینا قبول نہیں کرتا ایسے بچوں کی موت یقینی ہوتی ہے اس لئے ہمارے قانون میں اس پر پابندی ہے بھی نہیں سکتی تھی اسے ہمیشہ سے بچے پیارے لگتے تھے وہ خود کو ایک دن ان کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی روم نے اپنا سر لئے کے سینے پر رکھ دیا لئے نے بھی اپنا بازو اس کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے خود کے مزید قریب کیا لئے نے بھی اپنا بازو اس کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے خود سے مزید قریب کیا لئے ٹھیک تھا ان دونوں کی دنیا الگ تھی لئے بادشاہ تھا اور ظاہر سی بات ہے بادشاہ کو وارث کی ضرورت ہوتی ہے لائے کو ایلورون خاندان کا نام آگے بڑھانا تھا اگر ویلنٹین کی بیوی اس کی محبت میں ویمپائر بن سکتی تھی تو روم کیوں نہیں مگر ویمپائر بننے کے بعد کیا روم پچتاوے کا شکار ہوگی کیا وہ اپنی پرانی زندگی بھول پائے گی روم تھوڑا چونکی تھی جب لائے کے لاب اس کے ماتھے پر پڑے لائے کو احساس ہوا روم کے اندر کچھ چل رہا تھا تب ہی وہ اس کو تسلی دینا چاہتا تھا اسے اپنے دل میں چھپانا چاہتا تھا ہاں شاید وہ لائے کے لئے خود کو بسل سکتی تھی شاید وہ لائے کے لئے پوری دنیا چھوڑ سکتی تھی وہ چلا گیا روم کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ چلا گیا جیسے وہ یہاں کبھی تھا ہی نہیں روم نے آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی اس کی غیر موجودگی محسوس کر لی تھی بغیر اسے اٹھائے بغیر کچھ کہے وہ جا چکا تھا ہاں اسے پتا تھا ایک دن تو لائے کو جا نہیں تھا مگر اس طرح روم کو سانس لینا مشکل لگ رہا تھا وہ واپس لیٹ گئی لائے کے خوشبو اسے چاروں اطراف محسوس ہو رہی تھی وہ تکیہ جس پر لائے سویا تھا روم نے ہاتھ بڑھا کر اس تکیہ کو اپنے سینے سے لگایا اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی آنسو پلکوں کی بار توڑ کر نکلے تھے سٹوپڈ کیوں بن رہی ہو روم اس نے خود کو جھڑکا میں اسے صرف ایک سال سے جانتی تھی وہ مغرور اور خودسر تھا کاش ہو نہ جاتا بس کرو روم خود کو کنٹرول کرو لنک کے ذریعے لائے کو محسوس ہوا ہوگا کہ تم اس وقت تکلیف میں ہو کہیں تمہاری وجہ سے اسے کچھ ہو نہ جائے روم نے اپنی دل کی بات سن کر جذبات کابو کیے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی باہر اندھیرہ تھا سب کچھ ویسا تھا جیسے اس کے سونے سے پہلے تھا سوائے لائے کے کچھ بھی نہیں بدلا تھا وہ چاہتی تھی کہ لائے کے بارے میں بلکل بھی نہ سوچے مگر یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی کیا لائے مارکس ٹیلر تک پہنچ چکا ہوگا کیا وہ ٹھیک تھا لائے کو روم کے جذبات توفان کی طرح محسوس ہو رہے تھے اس کے جذبات لائے کو پاگل کر رہے تھے آہستہ آہستہ روم کے جذبات تھم رہے تھے اور لائے نے سکھ کا سانس لیا اس نے گاڑی مارکس ٹیلر کے گھر کے آگے روک دی لائے نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ روم کے متعلق نہ سوچے کاش وہ بھی روم کی طرح اس لنک کو اگنور کر سکتا اس نے اپنا سر سٹیرنگ ویل پر رکھ دیا یہ لنک تو اسے پاگل کر کے چھوڑے گا یہ وقت ایک انسان کے بارے میں سوچنے کا نہیں اس کے دل سے آواز آئی تمہیں اندر جانا ہے اور مارکس ٹیلر کے موہ سے سب کچھ اگلوانا ہے وہ گاڑی سے بہا نکلا مارکس ٹیلر کا گھر محل نما تھا ہاں وہ ایلورین سٹیر سے چھوٹا تھا مگر اتنے گڑے گھر میں صرف مارکس ٹیلر اور اس کی بیوی رہتی تھی جو کیا عجیب تھا دو لوگوں کو اتنے بڑے گھر کی کیا ضرورت اسے افسوس ہوا تھا اتنے اہم سیاسی لیڈر اور ویمپائر ہنٹرز کلپ کے سرپرست کے صرف دو گارڈ سے لائے کو ایک منٹ بھی نہیں لگا تھا دونوں کو بے ہوش کرتے ہوئے وہ اندر آ چکا تھا بس اب صرف مارکس ٹیلر کو ڈھونڈنا تھا لائے نے اس کے آفسس کے سمت قدم بڑھائے شاید اسے آفسس میں سلوہ لیک کلپ کے بارے میں مزید انفارمیشن مل جائے لائے صرف اس آفسس میں جل رہی تھی مطلب اندر کوئی تھا لائے کی طاقتوں نے اسے خبر دی تھی کے اندر ایک انسان تھا لائے کی آنکھیں چمکی اس نے آہستگی سے اندر جھانکا مارکس ٹیلر جلدی میں لگ رہا تھا نہیں وہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا وہ کچھ تلاش کر رہا تھا جو اسے مل نہیں رہا تھا وہ میز کی درازوں کو کھنگال رہا تھا جیسے جیسے لائے اسے دیکھ رہا تھا اس کا غصہ آتش فشان کا روپ اختیار کر رہا تھا یہی تھا جس نے ٹریسٹن کی موت پلان کی تھی جس نے سکورٹ جانسن کو موت کے گھاٹ اتارا اسے قیمت چکانی تھی بغیر سوچے سمجھے لائے نے کمرے کے اندر قدم رکھ دیئے اور دروازہ لاک کر دیا مارکس ٹیلر کو اس کے آنے کی خبر تب ہوئی جب اسے لاک کی آواز آئی تھی وہ مڑا تھا اور اس کی نظر جب لائے پر پڑی تھی تب اس کے چہرے پر خوف پہلا تھا شدیر خوف مسٹر ٹیلر لائے نے انتہائی سکون سے اسے دیکھا تم مجھے جانتے نہیں ہو مگر مجھے اپنا تعرف کروانے کی ضرورت نہیں تم نے میرے بھائی کو قتل کر ڈالا اور سکورٹ جانسن جیسے کتے کو مار کر اس کا الزام میرے سر پر تھوپ دیا ویمپئر مارکس ٹیلر کی آواز خوف سے کام پی تم یہاں میرے گارڈز مافی چاہتا ہوں مگر شاید آج کے بعد تمہارے گارڈز چلنے کے قابل نہ رہیں لائے کے لبوں پر صفاق مسکان تھی وہ اس کی سمت بڑھا مارکس ٹیلر کی سانس رک رک قرار ہی تھی کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا ڈر کتنے عرصے بعد اس نے ڈر کو چکھا تھا میں یہاں اپنے سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں اگر جواب مجھے پسند آیا تو شاید مجھے تم پڑھ رہے مات جائے لائے کو حیرت ہوئی جب مارکس ٹیلر نے ہسنا شروع کیا لائے کو لگا وہ اس لئے ہس رہا تھا کیونکہ وہ خود کو رونے سے روک رہا تھا میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں میں تو ویسے بھی مارا جاؤں گا لائے کی برداشت جواب دے گئی اس نے ایک ہی جھٹکے میں مارکس ٹیلر کو گریبان سے پکڑ کر فرش پر پٹھا وہ در سے کرا ہا میرے ساتھ گیم کھیلنے کی کوشش مت کرنا مجھے پتا ہے تم ہی اس پورے ڈرامے کی پیچھے ہو تم ہی سلوہ لے کے سرپرست ہو جس سے سکار جانسن کا تعلق تھا مجھے پتا ہے تم نے نرکیٹر کو اس کے قتل کا ٹاسک دیا تھا تاکہ پورا الزام میرے سر لگا سکو کیوں کیوں کیا تم نے یہ سب لائے دھارا میرے خیال میں اس سوال کا جواب میں زیادہ پتر دے سکتا ہوں لائے اپنے غصے میں اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا لائے کا سر آواز کی سمت گھوما تھا اس کی نظر جیسے ہی سامنے والے شخص پر پڑی اس کے دل پر چرکے لگے تم وہ شخص ہسا ہاں میں سرپرائز